موسیقی پتلے پتلے گلیاں یہاں پر کلرفول سب کے ڈریسیز ہیں نیری نیلی آنکھیں ہم پر نظر آئیں گی وہ ریسنٹلی جب ادھر آیا تھا شیزادہ ویلیم جب آیا تھا وہ یہاں پر آیا تھا ان کو یہاں پر بٹھایا تھا یہ ہے جی چترال کا کلاشی لوگوں کا پرانا قبرستان جو ان کا قدیمی ہوا کرتا تھا میں تو نا اب لگ رٹ گھوم گیا ہوں کہاں آنا تھا کہاں آ کے ہوں کلاش ویلی کو ایکسپلور کرتے ہوئے پچھلی اپیسوڈ میں میں نے آپ کو دکھایا اپنا چترال سے کلاش تک پہنچنے کا سفر اور پھر بمبورت ویلی کے پہلے ویلیج برون کو وہاں کے لوکل تاج کلاشی کے ساتھ وزٹ کیا اور کلاشی کلچر مذہب اور پریکٹسز کو قریب سے جانا اس کے بعد ریسٹ کرنے کے لیے دریاء کے پاس ایک وڈن ہٹ لیا اور تھوڑی دیر قیام کیا اب میں کلاش کی بمبورت ویلی کے اگلے ویلیجز پتریق اور کرکل کی طرف جا رہا ہوں خوبصورت وادی ہے اوپر سے ٹاپ سے دیکھیں درمیان سے ایک جا رہا ہے دریاء کی ندی اور سائیڈوں پہ فل گرین ری ہے اور یہیں پہ یہ لوگ رہتے ہیں بہت ہی اچھے بہت ہی پیس فل لوگ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہی ان کا کلچر دیکھنے آتے ہیں تو ادھر بطریق گاؤں ہے ہمارا ادھر ایک بورڈ آگیا ہے بطریق گاؤں اس طرف ہے بطریق بطریق گاؤں اس طرف ہے بطریق اور کارکل کارکل اوپر ہے کتنا آگیا ہے دس پندرہ منٹ لگے گا چلے بہت جک رہی ہے دس پندرہ منٹ یہ دیکھیں کتنا پیارا چشمہ آ رہا ہے اور یہ چشمے کے ادھر ہی گاؤں ہیں پورا تو یہ ہی رائٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں ہم کلاش کو مزید ایکسپلور کرتے ہوئے کافی مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہوئی تھی صرف میں نے ایک گھنٹہ نیپ لیا تو اب جس ہم فریش ہو گیا تو آپس کی بات ہے میری اوبزرویشن تو یہ ہی ہے کہ ہوتل ادھر ہیں کافی لوگوں نے بنائے ہوئے دیکھیں یہ کیمپ سائٹ بھی ہے بمبورت کی اور کافی در ریسٹورانٹس بھی ہیں اور لوگوں نے اپنے گھڑوں کو بھی کرمٹ کیا ہوئے کچھ پارٹ ہوتل کے اندر لیکن ٹورس جو ہے وہ بہت کم ہیں بہت زیادہ کم واو کیا خوبصورت پوائنٹ ہے ویٹ اپ بیوٹی کیا خوبصورت چشمہ ہے زبردست ماشاءاللہ کیا زبردست ویلی ہے اور ایسے ہی جا رہی ہے سلسل یہ دو ماؤنٹینز ہیں اور انہی دو ماؤنٹینز کے اندر اندر ہی ایک طرف ادھر پانی چل رہا ہے اور ایک طرف یہ چھوٹی چھوٹی روڈ ساتھ ساتھ جاتی جا رہی ہے تو ابھی آل موست پندرہ بیس منٹ ہمیں لگیں گے اپنے ایک اور کھلاش کے چھوٹے گاؤں میں پہنچنے میں اچھا اس کو وزٹ کرنے کے بعد میرا فیڈبیک ہے ایک اس کے بارے میں کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی بڑی زبردست وادی کے اندر جو ہے نا رہنے جا رہا ہوں جو مجھے فیلر آ رہا ہے کھلاش کے مشہور ہیں انہیں کبھی ایک تو کلچر ہے ہی ہے لیکن اگر آپ ادھر ایک سٹیک کرتے ہیں تو آپ کو پیور ماؤنٹین ویلیج لائف کا جو ایک ملتا ہے نا ٹچ یا فیلنگ وہ آپ کو یہاں پہ آئے گی ہے دیکھیں لیڈی ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے یہ چھوٹے چھوٹے سے اس طرح پرانے زمانے کے لکری کیا بنا ہوا ان کا رہن سہن ہے اور وہ آپ یہاں پہ آکے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں تو یہ سین ہے اچھا یا ان سے پوچھیں راستہ کا جانا اسلام علیکم یہ راستہ کارکل کا اس طرف آئے گا کارکل ادھر سیدھا ادھر تو نہیں ہے کارکل ادھر ہے اچھا ادھر ہوتل ہے اچھا اچھا اب ہم چلتے ہیں اوپر اور یہ مکرم ترین صاحب آ رہے ہیں ایک دفعہ پھر سیکھا جی اس کا اور پاکستان کے مہلکم اسلام مکرم صاحب کیسے ہیں اب یہ جو مین سینٹر آف ہے اس کا کارکل ہی کہا جاتا ہے جہاں پہ ان کا کبرستان بھی ہے اور یہ بڑا ہی خوبصورت ہیلی پیٹ بسیکلی یہ بنا ہوا ہے یہاں پہ ہیلیکپٹر اترتا ہے اور یہاں سے پھر لوگ جی پو میں بیٹھ کے جو کارکل کا مین کلچرل ہب ہے ان کا کبرستان بھی یہی پر ہے تو وہاں پر ہم چل رہے ہیں اور ان کا کافی مشہور ہے یہاں پہ الیکزینڈر ہوتل تو وہ ان کا مین ایکٹیویٹیز کا ہب ہے یہ چھوٹا سا لکری کا پول آ گیا بڑا زبردست ہوتل اور اب ہم کبرستان کے پاس جا رہے ہیں تو میں نے ایک غلطی کر دیا ویسے اپنی انفرمیشن تھوڑی کام ہو نہیں گئی ایسے کہ یہ بیسیکلی سینٹر ہے سائٹ کا تو گاؤں کا تو مجھے یہاں پہ بیسیکلی آنا چاہیے تھا رہنا کمرہ یہاں لینا چاہیے تھا لیکن ہم نے نیچے لے لیا تو لیٹس ہی اشپاتا اینڈ ویلکم یہ ہے جی چترال کا کلاشی لوگوں کا پرانا کبرستان جو ان کا قدیمی ہوا کرتا تھا اور ان کی یہ پہلے پرانے زمانے میں پریکٹسز ہوا کرتی تھی پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ اپنی وہی جو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ پہلے یہ پوری رسم ادا کرتے ہیں درمیان میں بوڈی کو رکھ کے اس کے چاروں طرف جو ہے گھومتے ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ ایک مرسیہ ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس مرسیہ کے اندر ان کا دانس وغیرہ بھی شامل ہے کلچر کے اندر لیکن غم اندر دوتا تھا اس کی بندوقیں اور وہ سارا جو اس کا مال ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور یہ بھی اپنے ساتھ ہی جنت میں لے کے جائے ان کے کلچر یا مذہب کے اندر دوزہ کا کنسپٹ نہیں ہے صرف اور صرف بہشت کہتے ہیں یہ لوگ بہش بہش کہتے ہیں جیسے ہم لوگ بہشت کہتے ہیں جنت کو تو وہ صرف کنسپٹ ہے کہ صرف جو بھی جاتا جنت میں جاتا اس لئے ہم خوشی سے ہینڈ اوور کرتے ہیں خدا کو اپنا بندے کو تو کرتے ہیں لوگ پھر یہی تھے کہ سمپل یہاں پہ بوڈی کو اپنی وہ پوری رسومات ادا کرنے کے پاس یہاں پہ آکے تبوت کو رکھ دیا کرتے ہیں تو یہ بسیکلی تبوت تھے اور یہ تبوت کے اوپر یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے اوپن ہے یہ اوپن ہو گئے ہیں جو ان کے اوپر والے پھٹے ہیں بسیکلی وہ سائیڈ پہ یہ آپ کو پڑے نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تبوت ہے اور یہ اس کے اوپر پھٹا ہے ان کے اندر جتنی بھی بوڈی وغیرہ ہوا کرتی تھیں وہ ساری گل سار گئیں اور یہ بہت بہت سو سالوں پہلے کی یہ ان کی ایکٹیویٹی ہے تو اب اس کے اندر سے دھانچے وغیرہ بھی وہ لوگوں کے آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن اگر اب آپ دیکھتے ہیں تو اب ان کی پوری جو یہ دفنانے کی جو رسم و رواج ہے وہ سارا بدل گیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا دیکھا جائے تو کچھ قبریں کچھ ایسے بنی ہیں کچھ ایسے بنی ہیں کچھ یہ ہیں یہ دیکھیں ان پتھروں کے اندر بھی ہیں یہ تبوت ہے اور یہ ان کے ڈکن ہے لیکن اگر آپ سکیلٹن دیکھیں گے تو وہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا بکوز ہوتا یہ تھا کہ ظاہری بات ہے ان کے لیے تو برا مقدس ہوتا تھا کہ ہم نے کسی کو دفنائیا اور اس کی چیزیں ہم اس کے ساتھ بھیج دیں اس کے قبر کے اندر رکھ دیں لیکن جتنے بھی باقی مذہب کے اسپیشلی مسلمان اور اسمائلی کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے یہ نوادرات ہوا کرتی تھی اور وہ پھر یہاں سے چوری کر لیا کرتے تھے تو پھر الٹی میٹلی انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم لوگ یہاں پر اپنی دفنائیا کریں گے اور چیزیں جو ہیں وہ اب ان کے ساتھ نہیں رکھتے تو یہ دیکھیں یہ بہت سو سال پرانی ان کی ساری کے ساری قبریں ہیں ان میں سے ایک قبر ایسی ہے جو ایک فرانسیسی کی ہے اگر میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں دیکھیں اب یہ انہوں نے ایک وزیٹر کے لیے جگہ بنا دی ہوئی ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو میں تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں یہ جو جنگلے والی آپ کو قبر نظر آ رہی ہے یہ ایک فرانسیسی کی ہے قبر اس نے ادھر افغانستان میں اس کو کئی سال پہلے طالبان وگرہ نے مارا تھا اس کی کچھ سسپیشیس ایکٹیویٹیز تھیں وہ کبھی کلاش میں آ کے رہا تھا اور کبھی وہ افغانستان وگرہ میں جاتا تھا تو اس کو شک کے بنیاد کے اوپر شاید مار دیا گیا اب کیا ہوتا ہے اب یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چار پہی آپ نے نوٹ کر لی ہے یہ چار پہی کو نوٹ کر کے رکھئے گا ابھی میں مزید آپ کو اس قبرستان کے دوسرے انڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا سٹوری ہے تو اب اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کی دوسری سائٹ کے اوپر آ کر یہاں پہ اگر آپ یہ ہے ان کا پرانا قبرستان اور یہ ہے اب ان کا نیا قبرستان اس قبرستان میں آپ کو دیکھیں یہ چار پہییں ٹوٹی نظر آ رہی ہیں یہ چار پہی ہے وہ چار پہی ایک پڑی ہے اس کے علاوہ وہ چار پہی الٹی چار پہییں آپ کو نظر آئیں گی کافی مجھے سات آٹھ چار پہی نظر آ رہی ہیں تو اب بسیکلی یہ ہے ان کی قبریں اس کے نیچے بلکل انہوں نے اس کو دفنایا ہوا ہے یہ قبر ہے اور جس کے اوپر باڈی کو لے کر آتے ہیں اس کی چار بھی الٹے کر کے رکھ دیتے ہیں ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گی اس کے نیچے ایک بندے کی قبر ہے کلاشی کی اور اس کی چار پئی پڑی ہے اور اس کا سرانہ وغیرہ رکھا ہوتا ہے وہاں پر اسی طرح وہ آپ کو ایک چار پئی نظر آ رہی یہ ساری ان کی قبریں ہیں تو رسومات جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بلکل وہیں پہ اپنے ٹیمپل پہ ادا کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کر جو ہے اب وہ چار پئی اگزہ نشانی کے طور پہ اب اس کے نیچے اس کو دفنایا ہوا ہے ایک آپ کو وہاں پہ بھی چار پئی نظر آ رہی ہے اسی طرح آپ کو کچھ یہاں پہ بھی چار پئی نظر آ رہی ہیں تو آلماسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا قبرستان اب کافی فل ہو گیا ہوا ہے کچھ جگہ بھی ہے تو انہوں نے ایک نئی جگہ بھی یہاں پہ مقصود کر لیا کچھ ایکٹیوٹیز رسومات آخری ابھی یہاں پہ بھی ادا ہوتی ہیں لیکن یہ ان کا فیوچر کا قبرستان بھی ہو گیا یہاں پہ سو دس اس آل آباؤٹ کلاش کا پرانا قدیمی قبرستان اور ان کی روایات آگے چلتے ہیں اور نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ ان کا فیسٹیول ہوتا ہے تو بالکل ریسنٹلی کیونکہ ابھی ختم ہوا ہے کلاش کا فیسٹیول تو یہ اسی کے لیے بورڈ لگے ہوئے ہیں تو اب ہم کلاش کی گلیوں کے اندر چکر لگانے لگے ہیں یہاں پہ ہمیں کافی کلاش کا جو ڈریس ان کے کلچر کی جو زیورات ہیں وہاں کو یہاں پہ کافی نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو ڈریسز چاہے لیڈیز جتنی مرضی ان کی عمرو ان کا لباس پورا تیار ہوگا یہ گلیاں یہ بازار بھری ہی زبردست ہے یہ فیسٹیول والی جگہ ہے فیسٹیول یہاں پہ ہوتا ہے اچھا آپ کو نہیں بتا لگ تو یہی رہا ہے مجھے پتلی پتلی گلیاں یہاں پہ کلر فول سب کے ڈریسز ہیں نیلی نیلی آنکھیں ہاں پہ نظر آئیں گی یہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں یہ پتلے پتلے راستے اس طرف بھی ہیں گھر سب گھروں کے درمیان میں چھوٹی چھوٹے سے واکنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں تو میں یہ اران ہوں تو یہاں بارش کے دنوں میں کیا ہوتا ہوگا انہی کے اندر لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سے ہٹس بھی بنائے ہوئے رہنے کے لیے گھر پہ گھر چڑھا ہوا ہے ایک ایک گلی کے اوپر ایک ایک گھر چڑھا ہوا ہے سٹیپس کے اندر کیونکہ پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کھلاشہ سٹوڈنٹ ارگنیزیشن آپ کھلاشی ہو کیا نام ہے آپ کا اظہار 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 کہاں رہتے ہو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو فور کلاس میں پڑھتے ہو گوڈ فور کلاس میں پڑھتے ہو یہ آگے جاتا ہے راستہ جاتا ہے جاتا ہے راستہ آستہ آستہ میں اوپر آتا جا رہا ہوں ان کی گھلیاں واقعی کلچر دیکھنے کی قابل ہے بہت ہی سینکروں سالوں پرانے یہاں کا سٹرکچر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہر جگہ پہ یہاں پہ بھی ایک لی ہے یہ بھی ساری وڈن ہے یہاں سے بھی راستہ نکل رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے ان کا دہر سے نکلتا ہے راستہ دہرہ ہے آگے نکلتے ہیں ہم کافی اوپر آگئے ہیں اب جگہ نہیں سمجھاری میں کہاں پہ نکل آیا ہوں میں تو نا اب لگ رہا گھوم گیا ہوں کہاں آنا تھا کہاں آگئے ہوں چلیں جی میرا خیال ہے میں نیچے کی طرف چلتا ہوں کیونکہ راستہ کی اب کچھ سمجھ نہیں آرہی کہاں کہاں نکلتا جا رہا ہے اچھا جی یہاں پہ بھی نکل رہا ہے یہاں پہ مجھے توڑی روشنی نظر آنا سٹارٹ ہوئی ہے تو دیکھتا ہے یہ کہاں پہ نکل ہے اچھا یہ وہ اوپر والی جگہ آگئی ہے یہاں سے فیسٹیول جب ہوتا ہے تو اوپر یہاں پہ لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اشپاٹا ٹھیک ٹاک آپ ادھر لوکل ہیں کلاشی ہیں سارے اچھا اچھا یہ اسلام آباد سے ہیں اچھا آپ لوکل ہیں تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ فیسٹیول ہوتا ہے تو یہ جگہ چھوٹی نہیں ادھر آجتے ہیں سب لوگ پورے اچھا جو اگست والا فیسٹیول ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے اگست والا فیسٹیول ہوتا ہے یہ آلکھر ایک گاؤں میں ہوتا ہے نیچے والا میں دیکھ کر آئے ہوں جو میوزیم کے پاس ہے ہاں وہ گاؤں ادھر بھی ہوتا ہے تو ادھر بھی ہوتا ہے تو پھر لوگ ادھر بھی جاتے ہیں اچھا جو چلم جوشی کا بھی ہوئے لیٹسٹ وہ نیچے ہوتا ہے وہ پترک والے میں ہوئے ہے اچھا وہ جو میوزیم کے ساتھ جو ایک جگہ اوپر بنی ہوئی ہے اچھا نہیں وہ درمیان میں جو چشمہ والا ایک پورشن ہے تھا اچھا وہ وہاں پر ہوتا ہے ان کو یہاں پر بٹھایا تھا کہاں بٹھایا تھا آپ نے کسپیشل اچھا یہ وہ ہمارے پاکستانیوں کے طرح وہ نہیں مانگتے اچھا اچھا وہ نہیں مانگتے پروٹوکول نہیں مانگتے اچھا تو وہ یہاں پر بیسکلی ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ ادھر یہاں نیچے یہاں پر بیٹھے تھے اور یہاں پر اور وہ ہیلیکپٹر سے میرے کھل آئے تھے یہاں سے اور اس کے بعد یہاں پر پورا پورا فیسٹیویل ہوا صحیح تو اس گاؤں کا نام کراکل ہے جو ایک پتریک تھا جو چشمے سے اوپر جا رہا تھا جی جی وہ فیسٹیویل میے والا فیسٹیویل وہاں ہوتا ہے اور جو جو نیچے تھا میوزیم والا وہ کونسا گاؤں ہے برون برون تو برون میں بھی ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے اور میں آپ کو اپنا فیڈبیک دوں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلکل ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ لوگ صرف اور صرف جو یہ کنسٹرکشن ہے جو کلچر ہے جو ان کی کسٹمز ہیں وہ ہی دیکھنے آتے ہیں اسیس نوٹ سمتھنگ کہ آپ کہیں گے میں کوئی ویکیشن موڈ کے لیے جا رہا ہوں کلاش ویلی کے اندر اور وہاں جا کے میں بڑے اپنے دین گزارنگا نہیں بلکہ آپ کو یہاں پہ یہ جو کنسٹرکشن آپ کو ملتی ہے ان کی روایات کھانے میں نے پوچھے ہیں بہت زیادہ مجھے کوئی ڈیفرنٹ نظر نہیں آئے اور تھوڑا سا کیونکہ وہ میٹ جو ہے اس میں حلال رام کا ایشو بھی ہیں تو اس لیے صرف اور صرف ڈالیں ہی ہیں جو ہم بیسیکلی کھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی مزید اب میں پتہ نہیں کہاں پر آگیا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کی بڑے ہی خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں یہ بھی اچھا ایسا ہورٹل ہے یہ گلی نیچے جا رہی ہے اور یہ بزار میں جا کے نکلے گی تو سین یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ایک نیچے والا گاؤں تھا اس کا نام میں بھول گئے ہوں جہاں پہ میوزیم تھا اس کے درمیان میں پتھریک آیا تھا اور پتھریک کے بعد یہ والا کارکل آیا یہ جو کلاش ویلی کے اندر پھر بمبورت ہے اور بمبورت کے اندر بسیکلی یہ تین ان کے اور سپورٹس ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچی آ رہی ہے اپنے بھائی کے لے کے جا رہی ہے ان سب کی اگر آپ آنکھیں دیکھیں گے نا چاہیے وہ میل ہوں چاہیے وہ فی میل ہوں وہ آپ کو بلیو اور گرینش آنکھیں ان کی نظر آئیں گی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایلیکزینڈر کی شاید جو فوج تھی وہ یہاں پر آ کر سٹے کر گئی تھی اور پلس کچھ لوگ جو نورستان سے لوگ آئے تھے جو کہ افغانستان کا پورشن ہے تو یہ ان کا دونوں کا کمبینیشن ہے اس قوم کا جو کہ آپ کو نظر آتا ہے ایک اور بشالی گھر ہے جو آپ نے نیچے دیکھاتا ہے ادھر بھی اس گاؤں کے اندر بھی وہ بشالی گھر ہے وہی گھر جو عورتوں کے لئے مقصود کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر وہ اپنے مقصود سے یام میں آتی ہیں اور سپیشلی جساں میں نے بتایا تھا کہ اس دیوار کو ہاتھ لگانا سختی سے منائے ان کے مذہب کے اندر کسی بھی مرد نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور یہی انہوں نے یہاں پر دیوار پر بھی مینشن کیا ہوا ہے یہاں پر صرف اندر فیمیلز جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا تو یہ کراکل گاؤں کی جو سپیشل بشالی ہوم ہے یہ وہ ہے تو یہاں پر جتنی بھی فیمیل ہوں گی وہ ساری یہاں پر اندر رہتی ہوں گی اور یہ ان کو ایک فائدہ بھی ہے کہ وہ جب یہاں پر آتی ہیں تو ان کو ایک ریشٹ کرنے کا بھی موقع مل دیتے ہیں اپنے گھر کے کام کاج سے جو چھٹی بھی ایک طرح کی مل جاتی ہے تو یہ وہ جگہ ہے یہاں پر وہ لوگ اپنا کھانا وغیرہ لوگ رکھے چلے جاتے ہیں اور ان کو کال کر دیتے ہیں یا کچھ بتا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے فیمیل آتی ہیں اور یہاں سے اپنا کھانا وغیرہ پکڑ کے وہ پھر اندر چلے جاتی ہیں تو بیٹھتے ہیں بائیک کے اوپر چلتے ہیں واپس اوکے جی تو نکل پڑا ہوں میں فائنلی کرکل ویلیج سے اور جا رہا ہوں اپنے ہوتل کی طرف آئی ہوپ آپ کو مزا ہوں گا آج کے ویلوگ میں سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور اگلی ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے گا چترال کی اپیسوڈ ہماری چل رہی ہیں ابھی میں نے چترال کے مزید کوئی چار پانچ جگہ بھی مجھے کور کرنی ہے اور آپ کو بھی دکھانی ہے تو وہ میں دکھاؤں گا نیکسٹ اپیسوڈ میں چینل کو ضرور لائک کر کے سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور بینگا ٹریولٹ کو انسٹاگرام پہ بھی فولو کیجئے گا سی یو ان نیکسٹ ویڈیو